اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سیڈیوڈنس اوز باللہ من سیڈیوڈنس مجھنی بسیڈیوڈنس اوز باللہ میئے ساتھ مجھنی بسیڈیوڈنس مجھنی بسیڈیوڈنس کسیڈیوڈنس کیا ہے کہ اور اور پورچے اور پارشل کے حالے ہیں کنم نہیں ہے فرصم ایرے کے لئے لہذا جب اللہ کی حالتا ہے اور اور جبТہ منتے پر بے بڈینار کے لئے منتنیزی و حلالت the human society the manifold and multidimensional inventions and many other additions in the living styles the differences in the societies the crisis have been shaped and reshaped and they have been assuming new faces all the time today the world in which we are living ہم نے جتنا بھی کورس پڑھا آپ نے ان پینتالیس دیکچروں میں تو جو میں نے آپ کو کنوی کرنے کی کوشش کی جو سبق آپ کو دینا چاہا اس کو میں آخر میں تین چار فقرات میں بند کر دوں گا لیکن پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں کور کی ہیں میری سب سے پہلی کوشش یہ تھی آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کی صرف ایک ڈائمنشن کو یا اس کے ایک سنگل پہلو کو کبھی سٹڈی نہیں کرتے جب تک کسی بھی موضوع کو کسی بھی ٹاپک کو کسی بھی سبجکٹ کو ہم بغور اس طریقے سے نہیں دیکھتے کہ اس کے کتنے پہلو ہیں اس میں کیا کیا ڈائمنشنز آ سکتی ہیں کیا کیا اس کی کانوٹیشنز اس کی تابیریں ہو سکتی ہیں اس وقت تک ہم اس میں نہ تو سہی کام کر سکتے ہیں نہ ہمیں اس کی سمجھاتے ہیں ایک تک ہمیں ڈیانگیو کingu спокойشن ڈیانگیو اس میں ہم اپنی کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہم نے یہ دیکھا کہ یورپ میں اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے افریقہ میں برے سغیر میں ایشیا میں وغیرہ وغیرہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ لفظ صرف انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کیمسٹری کو سٹڈی کریں گے تو اس میں بھی لفظ کرائیسز استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بلکل مختلف ہے اگر ہم اس کو بائیولوجی میں استعمال کرتے ہیں اس کے معنی بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر ہم فیزیکس میں طبیعت میں اس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں اس کانوٹیشن اس یٹ ڈیفرنٹ اور اگر ہم اس پر سوشل سائنسز تو سوشل سائنسز میں بھی بیشمار سبجیکٹس ہیں جن میں بلکل ایک مختلف مطلب ہوتا ہے کرائسز کا یا بہران کا جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ بہران کیا اسی طرح جس بہران کے حوالے سے ہم اس کورس کو سٹیڈی کرنا چاہتے تھے وہ پھر کیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس میں اگزیکٹلی کرائسز کا کیا کانسپٹ ہے اب جب ہم اس بات پر بلکل واضح ہو جاتے ہیں ہمارا ذہن صاف شفاف ہو جاتا ہے شکوک و شبہت ہمارے دور ہو جاتے ہیں تو ہم بہاسانی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں So that was the first thing that we decided and we studied and we had gone for extensive study using various sources seeing its application or its understanding میں نے آپ سے دورانے لیکچرز یہ بات کئی دفعہ تذکر کیا ہوگا کہ لفظوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے قوموں کی یا انسانوں کی زندگی ہوتی ہے جیسے انسانی ارتقاء ہوتا ہے اسی طرح لفظوں کا ارتقاء بھی ہوتا ہے کوئی لفظ آج اس شکل میں موجود نہیں ہے جس میں وہ آغاز میں استعمال کیا گیا تو جون جون وقت گزر رہا ہے وقت میں نئی نئی جہتیں آتی ہیں نئی نئی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں نئی ایجادات آتی ہیں نئے مسائل جنم لیتے ہیں یا نئے حقائق ہمارے سامنے کھلتے ہیں آشکار ہوتے ہیں تو لفظوں کے مطلب بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں سو ہم نے پھر دوسری ایفٹ یہ کی اور یہ آپ کے ذہن پر نقش ہو جانا چاہیے کہ جب ہم ایک سبجیکٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہمیں اس مختصر سے میدان میں خود کو محدود کر دینا چاہیے وہ طالب علم جو یہ چاہتا ہے کہ آخرے کار اس میں افق پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے دیوار کی دوسری جانت دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آج سے پچاس یا سو برس آگے کی زندگی کو ویجولائز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس محدود بن کو ختم کرے اگر ہم کرائیسس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو کرائیسس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ کتاب جس پہ کرائیسس کا لفظ لکھا ہوا ہے ہم صرف اسی کو پڑھنا شروع کریں نہیں اس کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں اور اس پہ بھرپور لیکچر آپ کو دے چکے ہیں اس کا تعلق عدب سے بھی ہے فکشن سے بھی ہے کوئیٹریسی بھی ہے انسان کی سماجی زندگی سے بھی ہے ازدواجی زندگی بھی سے ہے اس کی اخلاقیات سے بھی ہے اس کی سیاسی زندگی سے بھی ہے اس کے جو نظام اس نے وضع کیے ہیں زندہ رہنے کے لیے قرم رہنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے ان سب کا بھی استعمال اس میں ہے so don't try to restrict yourself only to one word otherwise آپ بہت سا وقت گزرنے کے باوجود بھی خود وقت کے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ایک درخت کی طرح اسی جگہ پہ زمین میں گڑے رہیں گے چاہے جتنے بھی آپ میں پھول اور پتے آ جائیں that's not the aim of education or studying crisis management or any subject for that matter جب بھی ہم کسی چیز کو study کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اور یہ اپنی habit بنا لیجئے اس کو آپ اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کون کون سے استلاحات استعمال ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں what are the possible terminologies that have been used in a particular subject or that can be used or there is possibility of use of certain terminologies اب جیسے ہم نے بہران کا لفظ یا crisis کا لفظ اور اس کے ساتھ ہم نے management کا لفظ جوڑا تو یہ crisis management بن گیا crisis management میں بہت سی چیزیں اور شامل ہیں جن سب کو میں تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا لیکن ہم نے بات کی system کی crisis system میں ہمیشہ آتی ہیں اب اب جم system کو سمجھتے ہیں عام طور سے عمومی یا layman's language میں جو ہمارا روز مرہ کا ایک concept ہے تو وہ بھی ایک vague concept ہے ہم system کو اپنے ذہن میں ہم نے define نہیں کیا ہوتا کہ یہ کیا ہے تہازہ ہم نے اس کو study کیا اور دیکھا اسی طرح سے کہ system کی application یا understanding دوسرے fields میں دوسرے areas میں دوسرے subject میں دوسرے مضامین میں کیا ہے اور ہم اپنے اس مخصوص subject میں جس کو study کر رہے ہیں اس میں system کا کیا مطلب ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک term استعمال کی system analysis یا اسی نظام کی تجزیہ کاری تو تجزیہ کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اس کی کیا ضروریات ہوتی ہیں what are the basic prerequisites for a usable useful and trustworthy and acceptable analysis of anything for that matter of any system of any problem یہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کا concept ہمارے ذہن میں واضح ہوا کہ system کیا ہے اور system analysis کیا ہوتا ہے ساتھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جہاں دنیا کا کوئی انسان فیصلہ سازی کے عمل سے مبرہ مبرہ میں زور دے کر یہ بات آپ کے ذہن میں ایک دفعہ پھر تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو زندگی کے ہر لمحہ پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ اس فیصلہ سازی میں مضبوط ہوتے ہیں صاف ذہن ہوتے ہیں بروقت فیصلہ کرتے ہیں کامیابی ان کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں جو لوگ غیر فیصلہ کن ذہن کے مالک ہوتے ہیں یہ فیصلہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے یہ عمل اور یہ امیلیٹی یہ پہلے اپنے 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 خیالی زندگی یہ پہلے اپنے 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 تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی یہ فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں اور کیوں یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے یہ وہ کانسپس تھے پھر ہم نے ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے تحقیق جس پہ ہم نے قرآن حکیم سے بھی پھر رہنمائی بھی لیتے ہیں اور انسپریشن بھی لیتے ہیں تو قرآن اور ہمارے پویمبرز ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ نے ڈیمنسٹریٹ بھی کیا ہمارے سامنے عملی طور پر بھی اور ہمیں سبق بھی دیا اور بتایا بھی کہ تحقیق کے بغیر کام نہیں جلتا تحقیق آپ کا شعبہ ہونا چاہیے تحقیق ایک تھکا دینے والا عمل ہے تحقیق میں انسان کو راتیں بھی جاگنا پڑتی ہیں اپنی قوت استعمال کرنا پڑتی ہے شاید کبھی بھوک بھی برداشت کرنا پڑتی ہے کبھی پیاس بھی برداشت کرنا پڑتی ہے لیکن اگر وہ تحقیق نہیں کرے گا تو یہ یاد رکھئے کہ فیصلہ ہمیشہ غلط کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ حقائق نہیں ہوں گے جن کی روشنی میں وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے اگر سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے کوئی فیصلہ اس نے کیا تو وہ چاہے ایک کاروبار کرنے کا فیصلہ ہو یا ایک بہن بائی کی شادی کرنے کا فیصلہ ہو یا اپنی ذات کے لیے ایک پروفیشن یا ایک فیلڈ منتخب کرنے کا فیصلہ ہو یا ایک ارگنیزیشن کو چلانے کا فیصلہ ہو کہ وہ چاہے ہوگا ہے اپنی ذات پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ زندگی میں اگر نہیں کیا اور بہت سے راستوں پہ آپ بھٹکتے رہے کسی نے ادھر کو کہا تو آپ ادھر چل دیئے کسی نے ادھر کو کہا تو آپ ادھر چل دیئے تو یوں آلٹیمیٹلی آپ ایک بے منزل انسان ہو جائیں گے آپ کے نزدیک کوئی منزل نہیں ٹھہرے گی اور اینڈنگ اپ اور لیوینگ اس لائف ایملیسلی بدہ بکومنگ ایمی ایمی اور چاہیے ایمی 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 قرب کائنات نے اشرف المخلوقات کہا تو تحقیق کی ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے اور فیٹس اور ڈیٹا جو حقائق پر مبنی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم فیصلہ درست نہیں کر سکتے ہم نے اس زمن میں تحقیق کے حوالے سے بہت کچھ پڑا تحقیق کی کیا کیا اقسام ہیں جو ہمیں بہرانوں پر قابل پانے کے لیے یا کرائیسس منشمنٹ میں کار آمد ہو سکتے ہیں we also try to study the sources we also try to study how can we reach the facts and collect them and use them ultimately to our benefit or a good decision that we want to take or make تحقیق کے حوالے سے we also studied what are the qualities of a good researcher then we said the qualities of a good manager and the qualities of a good decision maker ultimately so آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان ساری باتوں کو اکٹھا study کیا we welded them together then a very clear concept came up that all these things they are interlinked interdependent and interchangeable also یہ ساری ہی چیزیں ایک دوسرے پر انحسار بھی ہے ان کا ایک دوسرے سے منسلک بھی ہیں ایک دوسرے سے کبھی ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے بدلہ بھی جا سکتا ہے substitute کیا جا سکتا ہے دوسرے لفظ سامنے so we gave treatment that was required up to your level as far as the necessity of research is concerned in crisis management after studying the research its methodology and its importance then we studied the levels of crisis دیکھیں پہلے اگر آپ چیزوں کو systemize نہیں کرتے ان کو clearly define نہیں کرتے جس سے ہم نے اپنے کوش کا آغاز کیا تھا تو you will always face problem and root and you will not be successful in really managing the crisis or doing whatever you want to do or achieving what you desire to achieve crisis so we studied broadly individual level اس میں ہم نے بات کی کہ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں انسان کے اس کائنات میں دو رول ہیں ایک رول تو اس کا اس کی اپنی ذات ہے جسے ہم اس کا انفرادی رول کہیں گے اور دوسرا اس کا سوسائٹل یا کلیکٹیو رول ہے وہ اس کائنات میں نہ تو تنہا ہوتا ہے نہ وہ تنہا زندہ رہ سکتا ہے نہ تنہا سروائیو کر سکتا ہے اگر اس نے اپنی ذات میں ہی اتنی ساری ڈیفیشنسز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جو وہرانوں کو جنم دینے کے جراسیموں کے مترادف ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے کامیاب زندگی گزارے گا اگر وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ انگریزی بھی سیکھیں اردو بھی سیکھیں کمپیوٹر بھی سیکھیں آئی ٹی بھی سیکھیں کرائیسس منشمنٹ بھی سیکھیں اور آپ ان میں سے کسی ایک کو سکپ کر جاتے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے کسی کو بھی اس حد تک اس پر عبور حاصل نہیں کرتے اپنی اسلاحیتوں کو بروے کر لاتے ہوئے تو پھر اتنی شرح سے یا اس پرسنٹیج سے ناکامی بھی آپ کے حصے میں آئے گئے but if you really require and achieve the skills and competence and you have command over the things which are required well you are a successful individual سو پہلی جو کرائیس کا لیول ہے وہ انسان کی ذات کا ہے اب انسان اگر خود ٹھیک ہے اس نے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں تو وہ ایک ملت جسے ہم اپنے لیے کہتے ہیں یا ایک کمیونٹی یا ایک قوم کا حصہ بن لیے علامہ اقبال کی معروف لائن آپ کو میں پھر سنانوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں انسان اگر منسلک نہیں ہوتا اپنی اپروپریٹ جگہ پہ ملت میں تو پھر وہ خود بھی قائم نہیں رہ سکتا جیسے دوسرے ملت سے اقبال نے کہا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کہ اگر پانی ہے دریا میں بہتا ہوا تو جو ویوز ہیں یا پرشور لہریں ہیں یا طاقتور جو لہر آپ کو نظر آتی ہے اس پانی کے سینے پہ تیرتی ہوئی وہ پانی کے اندر ہی ہوتی ہے اگر اس لہر کا پانی اتنا جتنی وہ ہے باہر نکال کے آپ پھینک دیں گے تو خوشک زمین اس کو پی جائے گی اور وہ لہر باقی نہیں رہے گی اس میں وہ قوت نہیں رہے گی وہ طاقت نہیں رہے گی سو انڈویجول لیول کرائسس پہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہم یوزیبل بن رہے ہیں دنیا کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے والدین کے لیے دوسرا پھر ہم نے کہا لوکل لیول لوکل لیول جیوگریفک لیول کی بات بھی ہے اس میں جیوگریفیائی حدود بھی آ جاتی ہیں اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پھر ہم نے کہا نیشنل لیول قومی سطح پر بھی پرائسس ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول بھی ہم نے کہا بین الاقوامی سطح پر تو جون جون ان کا لیول بڑھتا جاتا ہے ہماری ریسپونسیبلیٹی بڑھتے جاتی ہے ہماری انڈیسٹیننگ چینج ہوتے جاتی ہے ریکوائرمنٹ چینج ہوتے جاتی ہے ویژن بھی ساتھ ساتھ چینج ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہم نے اپنا ویژن صرف ایک چھوٹے سے دائرے میں رکھا ہوا ہے اپنے سہرہ یا اپنے گاؤں کی حد تک محدود رکھا ہوا ہے تو ہم جب اس سے بہر کرائسس کا لیول بڑھے گا بھرانوں کا لیول بڑھے گا اس کو ہم منج نہیں کر سکتے سو دیٹس وائی آج آپ کی سوچ ایک تنہا سوچ کے طور پر شاید کامیاب سوچ نہیں ہوں آپ کو ایک بین الاقوامی سوچ پیدا کرنا ہو بین الاقوامی سوچ کے ساتھ ہی آپ بہت سارے چیزوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے بہرانوں پر قابو پا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مقامی سطح کی قناعت کر لی ہے then rest assured the things will be becoming very difficult and complicated for you یہ مختلف ہم نے لیولز کی بات کی پھر ہم نے جیسا میں نے کہا کہ جیوگرافیائی طور پر بھی بات کی کہ کرائسس کا تعلق جیوگرافیہ سے بھی ہو سکتا ہے تو this was the various other reasons and causes جیسے crisis پیدا ہو سکتی ہیں in other words the causes of crisis causes of crisis کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی کہ climatic reasons بھی ہوتی ہیں کبھی پورے موسمیں برسات میں بارش نہیں ہوئی تو جو برسات پر انحصار ہے ہماری جس زراد کا یا جن چیزوں کا وہاں وہ development فوق جائے گی وہاں وہ production نہیں ہوگی اگر گرمیوں کا سیزن ضرورت سے زیادہ پرلانک کر گیا اور شدید گرمی جو abnormal ہے جس کو ہم توقع نہیں کرتے تھے اور اس کے لئے ہم تیار بھی نہیں تھے جس کے لئے یہ مجھے 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 آپ بہت سی یہ ایک ہم وجوہات کی بات کر رہے ہیں قاضیس کی بات کر رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے میڈیا پہ کسی any person anybody or any any force or organization or entity that doesn't like you or they have intentions to create certain impressions and we purchase those impressions out of ignorance that can create crisis also we talked about propaganda they are properly designed propaganda moves to create crisis in certain areas in certain countries or in certain regions or nations based on so many things they could also be another reason and that could be any critical happening in the universe کائنات میں کوئی بھی ایک ایسا حدثہ جس کی ہم توقع نہیں گھٹ رہے تھے وہ ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہم چھوٹی سی ایک مثال لے رہتے ہیں کہ اگر سو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کرائیسز کا یا بہرانوں کا باعث بن سکتی ہیں ہم نے پھر اس میں ہیومن فیکٹرز کی انسانی فیکٹرز کی بات بھی کی تھی انسانی فیکٹرز کی کیا بات ہے پ فٹرز we have an organisation be it a business organisation be it any organisation having any type of character if its managers are not that level which is required to run it successfully definitely someday it will suffer from some problems so this would mean really management problem so management or poor management can also create crisis. ہم نے یہ بھی بات کی کہ crisis میں صرف management یا یہ دوسری چیز نہیں ہوتی. leadership کا ایک role بھی ہوتا ہے. wherever in whatever capacity you are you have to emerge and stand as a leader and resume the role of leadership and then lead the people who need your guidance who seek your guidance and it's your responsibility to demonstrate and display that kind of guidance which is required to overcome the crisis. یہ سارا کچھ ہم نے theoretically اس لیے پڑھا کہ ہمارے ذہن میں مکمل طور سے یہ خاکہ آ جائے کہ آخر بہران کیا ہوتے ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے اور ایک اچھا decision لینے کے لیے اور آخر کار ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے یا ان کو avoid کرنے کے لیے to preempt ان کو روکنے کے لیے یہ نمودار ہونے سے پہلے ہی ان کا بندوبست کر لیا جائے we required this whole knowledge that we have talked about اس ہاری باتنے کرنے کے بات we now travelled to the practical level steps what are the practical level steps we tried to analyse today's scenario today's global scenario اور ہم نے ایک بات بڑی اہم اس کو میں کہوں گا جو سٹیڈی کی وہ یہ تھی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے ایک بہران پہ کابو پا لیا تو پھر آپ کو شکون نیند سو گئے نہیں جب بھی ہم سو جاتے ہیں تو جاگتی آنکھیں ہی کسی بھی ایسی قوت کو دیکھ سکتی ہیں جو ضرررسہ ہو سکتی ہے اگر بند آنکھیں ہوں تو وہ دن کی روشنی میں بھی ایسی کسی بڑی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکیں گی جو ضرررسہ ہو سکتی ہے سو ہم نے کہا تھا کہ کرائیسس منجمنٹ کے لیے ہمیں اس رجحان کو پیدا کرنا ہوگا ероROیکی نکہ كونسوں کو معنی توانے کریں اپ سکتی کے ایک تحبا رہا کی طور پہو کسی کریں پہ چیزAY The analysis also simultaneously this whole work has to go on. اب ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ شاید اب وقت وہ آ گیا ہے کہ جیسے دنیا میں ضرورت کے پیش نظر بہت سے نئے ادارے وجود میں آئے. بہت سے نئے ادارے وقت کی ضرورت کے تحت بہت سے ادارے، بہت سے شعبے وجود میں آئے. اب ہم نے جو study کیا اس کے حوالے سے ہم نے سوچا اور بات کی کہ شاید اب وقت ہے کہ crisis management کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے جو موجود رہے اور جس کا کام 24 گھنٹے ہو. and they must keep working on that. ہم نے ایک مجوزہ or suggested organization and levels of the organization we also discussed. اب یہاں یہ وہ چیز ہے جو میرا stress تھا پورے لیکچر میں کہ futuristic vision ہونا چاہیے آپ کا. آپ کو مستقبل شناسی کی جانب جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک پرانی لکیر کو پیٹتے رہیں تو اس میں سے کچھ حاصل ہمیں نہیں ہو. ہم نے اپنے وطن عزیز کو اس سرزمین کو اس کے جیغرافیہی خد و خال کو اس کے انتظامی ڈھانچے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ستھوں پہ crisis management organization کا تذکرہ کیا. It was just a suggestion. It is just that we thought like this it could happen. اور یہی آپ کو سکھانا مقصد ہے کہ آپ صرف ایک انسانی attitude جو میں نے بہت سے طالب علموں میں دیکھا بہت سے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بے انتہا تنقید کرتے ہیں بے شمار مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں بے شمار لوگوں کو امور دے الزام ٹھہراتے ہیں لیکن وہیں بے چھپ ہو جاتے ہیں. But that's not a fair job. یہ کوئی اچھی خصوصیت نہیں ہے. Right. We must analyze. We must criticize. We must hold responsible somebody, some people جس کا جو بھی ہے. لیکن اس کے جو اصل اہم اور important چیز ہے وہ اس کے بعد میں ہے. آپ یہ بھی تو بتائیں کہ اگر یہ ناکامیاں ہوئی ہیں تو ان کو کامیاب کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کا حل کیا تھا؟ اور مستقبل میں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ My dear students, you are our tomorrow and this is your real contribution. آپ کی اصل جو contribution ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کل کو سامنے رکھیں اپنی قوم کے، اپنے ملک کے، اپنے خاندان کے اور اپنے کل کو اور یہ بتائیں کہ کل کو what all possibly can happen and how can you combat those situations? How can you overcome the potential crisis or problems? تو ہم نے جو organization suggest کی تھی وہ ہمارا ایک مشرہ ہے ایک تجویز ہے ایک جو ہم نے سوچا کہ possibly this can be done and it will work and we also said that it's there in many countries now though it's a recently introduced subject although it prevailed in the universe ever since creation of human being as I said but it was really recognized in the seventh decade of 20th century particularly Cuban crisis ہم نے اس organization کے خد و خال بیان کیے اس کی ذمہ داریاں بتائیں کون کیا کرے گا کس طرح سے ان کے offices ہوں گے ان کی تنظیم کیا ہوگی ان کی organization کیا ہوگی وہاں کس کا کیا کام ہوگا اور کس سطح پہ کس طرح کی تشکیل ہوگی ان organizations کی and how will they perform their job جب ہم نے یہ مشورہ کر لیا or a suggested organization socially you can think better than that and that is what our real requirement is remember again the great person to whom we all owe tremendous respect and compliments dr. sir علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جو تصور پاکستان کے خالق ہیں تو آپ سب کے لئے انہوں نے کہا تھا اور اس بات کو غور سے سن لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند کہ جوان یہ تو میں بھی کہتا ہوں اور میں اس بات کا قائل بھی ہوں اور ہم سب ہی کہتے ہیں سارے اساتھ صاحب کے وزرگ آپ کے کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں کسی قوم کا مستقبل اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اس کے نوجوانوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے علامہ اقبال نے آپ سے بہت محبت کی ہے اور ہر جگہ جوانوں کو میری آہ سہر دے ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے خدا یا عارضو میری یہی ہے میرا نور بصیر عطام کر دے لیکن ستاروں پہ کمند ڈالنے والے جوانوں سے طالب علموں سے آپ جیسے لوگوں سے انہوں نے محبت کی ہے یہ نہیں کہ ہمیں صرف انتہان پاس کرنا ہے اور سوئے رہنا ہے اور جتنا بھی ریسٹ اور جتنا بھی سکھ سکون آرام زندگی کو دے سکتے ہیں وہ دینا ہے پھر اگر آپ سوئے رہیں گے تو گاڑی گزر جائے گی منزل آگے گزر جائے گی اور اقبال کے پسندیدہ جوانوں میں اور شاہینوں میں آپ شامل نہیں رہیں گے سو اس تنظیم کا ہم نے جب تذکرہ کیا ہے تو آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کیا مشوردیں گے اس میں کیا امپروومنٹس ہو سکتے ہیں کیسے آگے چل سکتے ہیں کیسے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اوکے ہم نے جب اس کی بات کی پھر ہم عملی سطح پہ کرائسس مینجمنٹ کی بات بھی ہم نے کی کہ عملی سطح پہ ہمیں کیا مسائل پیش آسکتے ہیں اور اس میں ہم نے خصوصی طور سے کمیونیکیشن کا ایک خاص لیکچر رکھا تھا کہ جب بہران آتے ہیں تو بہت سی مبالغہ آرائیاں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں کیسے آسکتے ہیں ہم نے ایک طریقہ اقار کا بھی تذکرہ کیا کہ کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے with the media talking to the people keeping the people posted or the managers or the responsible decision makers and the common man etc. وہ بھی ایک انتہائی اہم چیز تھی آپ کے لئے ہم نے اس کے بعد case studies کی بات بھی کی ہم نے اس ایک واقعہ کو تفصیل سے ایک critical انداز میں تنقیدی انداز میں پڑھا جس سے یہ crisis management کا recent اور نیا concept developed ہوا that was the Cuban crisis 13 days crisis and we also brought over the lessons learned then finally seeing these problems and everything we studied holy prophet حضرت محمد peace be upon him life آپ کے سامنے جتنے بہران آئے اس معاشرے میں اور جتنے crisis آئے کس خوبصورتی سے آپ نے ان کو manage کیا اور ہمارے لئے ایسی مثالیں چھوڑی جو crisis management کی history میں انسان کی تاریخ میں اور ہر شعبے میں بے مثال ہیں ہم نے گو چند منتخب واقعات کا تذکرہ کیا اور ان کو اس نقطہ نظر سے دیکھا ہم نے سلاہ ادھے بیئے کی بات کی پتہ مکہ کی بات کی city of مدینہ میساق مدینہ کی بات کی اور ہم نے اس سے سیکھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے crisis کو manage کیا دیکھیں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیا کہ اس کائنات کو کھلی آنکھ سے دیکھو بہران ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن وہ کبوتر جو آنکھ بند کر لیتا ہے ملی اس کی بند آنکھ پر رحم نہیں کھاتی یہ بات بہت یاد رکھتی سروائیول آف دی فیٹ ایسٹ آپ کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس معاشرے میں اس دور میں سامنے آنا ہوگا تاکہ آپ حالات کو بہرانوں کو منیج کر سکیں ان ساری چیزوں کو ہم نے قرآن حکیم سے بھی رہنمائی حاصل لی کی جس میں اف کورس ہر چیز کے لیے بھر پور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے اور وہ کتاب بھی ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب ہمیں یہ کہتی ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر پرس ہے اور اے رب میرے علم میں اضافہ کر اور علم وہ جو یوسفل ہے وہ نہیں جو فضول ہے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ وقت کا زیاد ہے سب سے اہم بات جو آپ سے میں نے بارہا کی آج آخری لیکچر میں بھی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو رفتار وقت ہے پلس اف ڈا ٹائم اگر آپ نے اس کو نہ نہ پا اگر آپ نے اس کے تیور نہ دیکھے اگر آپ نے دنیا میں وجود میں آنے والی تبدیلیوں کو نہ بھانپا ان کے مستقبل کے اثرات کو نہ دیکھا ان کا جائزہ نہ لیا تو آپ بہرانوں کی ذات میں ہمیشہ رہتے ہیں اور بہران آپ سے دور نہیں بھاگے اور ایک بات جو آپ کو ہمیشہ کہی کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اگر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے تو آپ ایک شکست خردہ سوچ کی جانب جا رہے ہیں آپ کے پاس وہی صلاحیتیں ہیں جو رب کائنات نے آپ جیسے دوسرے خوبصورت اور صحت مند نوجوانوں کو عطا کی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لانا ان کا صحیح استعمال اور بہترین پولشن اور ان کو مزید نکھارنا صرف اتنا سا کام آپ کے ذمہ ہے باقی تو رب کائنات نے سارا کچھ آپ کو بتا کر دیا ہے ہماری بیٹیاں عزیز طالبات بھی ہمارے شانہ و شانہ ہیں اور ان کی بھی کسی صورت اہمیت کم نہیں ہے یاد رکھئے میں نے اپنے کسی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا ہم آج دنیا میں ایم بی اے دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا اس دور میں ایم بی اے تھی اور انٹرنیشنل بزنس رن کر رہی تھی ویری سکسیسفلی سو دیت ایسپیکٹ اس آلسو ٹو بی سین اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ آج کے علوم کو نہ پڑھیں جس نے آج کے علوم کو نہیں پڑھا جس نے پلسفلی ٹائم کا فکرہ یا اس ٹرم کو ضرور یاد رکھئے جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ بہت بیچے رہ جاتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں صفحے اول کے لوگ وہی ہوتے ہیں اور کرائیسس کو مینج وہی کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آجائے کہ بہران کسی کسی کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ اللہ کی وہ تمام عطا کی ہوئی صلاحیتیں جو اس نے آپ کو دی ہے آپ کفران نعمت کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں مقدر آپ اپنا خود بھی خوبصورتی سے بنا سکتے ہیں اگر ان صلاحیتوں کو پورے طریقے سے ٹھیک طریقے سے استعمال کریں آپ میں وہ خود اعتمادی وہ سیلف کانفیڈنس آئے گا کہ آپ ہر جگہ پہ ایک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے یہ سوچ آپ کو اس پورے کورس میں آپ میں دیولپ کرنے کی کوشش کی دیولپ کرنے کی پیدر کرنے کی کوشش کی آپ میں کوئی کمی نہیں ہے دنیا کے بہت سارے لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک سبب ایک وجہ ایک ریزن تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جی میں اور جان چھڑاتے ہیں فرار حاصل کرتے ہیں مجھے وسائل نہیں تھے میرے پاس میرے پاس وقت نہیں تھا یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو دھوکہ دہی اور فریب کاری کے متعارف ہیں ہوتے ہیں مسائل پریشانیاں بھی ہوتی مسائل کی کمی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں ہمارے رب نے جو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں یہ ساری صلاحیت دیں اگر ہم ان کو استعمال کریں تو ہمارے نوے فیصد مسائل جس کو ہم کریسز کہتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں لوٹ کر دیکھئے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جن کے لیے میں نے آپ کو مائیکل ایچ ہارٹ کا ایک فکرہ بھی سنایا تھا داؤنلی کنگ who never lived in a palace who جو مثال آپ نے ہمارے لئے چھوڑی وہی مثال آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگی رفتار وقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ وہ کار ہائے نمائی انجام نہ دے سکیں جو سیکھڑوں لوگ دے چکے ہیں ہزاروں لوگ دے چکے ہیں اور ان کو بھی پڑیئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن بحثیت کامیاب انسان ان کا نام تاریخ کے ماتھے پر ذریعی حروف میں لکھا ہوا ہے عزیز طالب علموں میں نے اس کوس کے حوالے سے اپنے چند اشار خاص طور سے آپ کی نظر کیے ہیں سنیے سفر میں حادثے کے ہر جگہ امکان ہوتے ہیں بظاہر اور سکون پانی بھور سامان ہوتے ہیں نمٹ سکتے ہیں بہرانوں سے ہم بھی کامیابی سے جو ہو زوق یقین تو راست آسان ہوتے ہیں بدلتے موسموں کے تیوروں کو دیکھتے رہیے جہاں موسم بدلتے ہیں وہاں توفان ہوتے ہیں یہ ایک زندہ حقیقت ہے کبھی مت بھولیے اس کو یہ ایک زندہ حقیقت ہے کبھی مت بھولیے اس کو جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں بہران ہوتے ہیں بھولیے بھولیے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا آخری سفر میں حادثے کے ہر جگہ امکان ہوتے ہیں بظاہر پرسکوں پانی بھولیے سامان ہوتے ہیں نمٹ سکتے ہیں ہم بھی حادثوں سے کامیابی سے جو ہو ذوق یقین تو راست آسان ہوتے ہیں بدلتے موسموں کے تیوروں کو دیکھتے رہیے جہاں موسم بدلتے ہیں وہاں توفان ہوتے ہیں یہ ایک زندہ حقیقت ہے کبھی نہ پھولیے اس کو جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں بہران خود عزیز طالب علمو ہمارے کوش کا آخری لیکچر الحمدللہ تمام ہوا میری بہت ساری دعائیں رب جلیل سے آپ محنت کریں آگے آئیں بہرانوں پہ قابو پانا سیکھیں قوم کے وہ خوبصورت دانشور جری جوان بنے جن کا خواب علامہ اقبال رحمت اللہ نے دیکھا جن کا خواب باب قوم حضرت قائد محمد اللہ جنہ نے دیکھا ہماری دعائیں ہماری محبت آپ پہ ساتھ ہے محنت کیجئے اور آنے والی خوبصورت صبحوں کو اور روشن کیجئے بات جو بات کچھ روشن بات آفیس موسیقی موسیقی